یہ بات ایک الگ ہے کہ وہ پانسو ٹرک زمین کے اندر کسی سرنگ سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں یا آسمان کے اوپر کوئی خفیہ پل بنا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے گزر رہے ہیں جی ڈی سی کے فرادی این ہے ہمیشہ قوم کو چونہ لگانے کی کوشش کوک ویلفیر ایک مشکوک اورگنائزر کو کہ جس کے سربراہ کی ساری نویت آپ کے سامنے ہیں جس کے جو کاریندے ہیں کسی امام بارگاہ میں گیا ہو ایسی کوئی ویڈیو آپ کے سامنے سے کبھی گزری ہی نہیں ہوگی نوے فیصد تک کا جو ڈونیشن ہے جو پانچ پانچ بجے نیم میں سے اڑ کے اس کی مچھردانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جو سیلاب سے متاثر لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے کون کس طریقے سے کام کر رہے ہیں ویلفیرز کی صورت میں مختلف ادارے اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں اور وقتاں پا وقتاں وہ معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت سیلاب متاثرین کی اس دل جمعی کے ساتھ مدد میں مصروف ہیں کہ وہ چار چار فٹ پانی میں پانچ پانچ فٹ پانی کے اندر اترے ہوئے ہیں گھدا گاڑیوں میں سفر کر کے ان متاثرین تک پہنچ رہے ہیں پیدلگا سفر کر کے ان متاثرین تک پہنچ رہے ہیں تکلیفیں عذیتیں برداشت کر کر کے ان مستحقین تک پہنچ رہے ہیں اور قوم کے پیسے کو باحفاظت طریقے سے محفوظ بناتے ہوئے ان لوگوں کی مدد میں مصروف عمل ہیں اور ان لوگوں کے گم باتتے ہوئے باقاعدہ طور پر گراؤنڈ کے اندر نظر آ رہے ہیں ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں شہر کے اندر کہ کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہمارے پانچ سو ٹرک روانہ ہو رہے ہیں اب یہ بات ایک الگ ہے کہ وہ پانچ سو ٹرک زمین کے اندر کسی سرنگ سے ہوتے ہوئے گزر رہے ہیں یا آسمان کے اوپر کوئی خفیہ پل بنا ہوا ہے جس کے ذریعے گزر رہے ہیں لیکن وہ پانچ سو ٹرک قوم کو نظر نہیں آ رہے ہیں یہ جی ڈی سی کے نام پر قوم کے ساتھ ایک مزاق پچایا ہوا ہے کسی بھی ایسی صورتحال میں ملک پر کسی بھی اعتبار سے کبھی بھی مشکل وقت آیا آیا یا نہیں آیا لیکن اس جی ڈی سی کے فرادیہ نے ہمیشہ قوم کو چونہ لگانے کی کوشش کی ہے ان حقائق کی طرف آپ کی توجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کو کس انداز کے اندر چونہ لگایا گیا ماضی میں بھی لگایا گیا اب بھی چونہ لگایا گیا یہاں پر شکوہ صرف اس فراد سے نہیں ہے کہ جو چار بجے رات کو اٹھ کے آگے آنکھے مسئل کے کہتا ہے کہ ہمیں ڈونیشن کی ضرورت ہے فلا چیز کی ضرورت ہے پانچ پانچ بجے نیند میں سے اٹھ کے اس کی مچھردانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اس کے ساری امداد بھی ختم ہو جاتی ہے کلیکشن کا سلسلہ قوم کو بہت زیادہ تیزی کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے فلا کیمپ میں موجود ہے یہ چیزیں آگئیں فلا کیمپ میں موجود ہے یہ چیزیں آگئیں اس چیز کی ضرورت ہے یہ چیز شورٹ ہے یہ آپریشن کرنا ہے وہ آپریشن کرنا ہے یہ تمام تر مناظر تمام تر چیزیں قوم کو دکھائی جاری ہیں اور جو بڑا سامان جن کی مقدار مالیت جو ہے ہزاروں ٹرک بنتا ہے اور اربو روپے کا ڈونیشن ہے وہ کچھ بھی قوم کو نہیں دکھایا جا رہا وہ خفیہ طور پر ملک دشمن اور اسلام دشمنی کے لیے یہ تمام تر پیسہ اور تمام تر سازو سامان استعمال ہو رہا ہے مسلمانوں کو زبا کرنے والے لوگوں کے لیے اس مال کو استعمال کیا جا رہا ہے اور میں ان ڈونیشن دینے والے ان لوگوں سے بھی میرا شکوہ ہے کہ آپ دوستوں کو بہت بڑے بڑے ادارے ملک کے اندر جو کام کر رہے ہیں اپنی سرگرمیاں بحال کیے ہیں دن اور رات آپ کو مشکتیں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈونیشن دیتے وقت ایسے لوگ کیوں کرنی دیکھیں ایک مشکوک ویلفیر ایک مشکوک اورگنائزر کو کہ جس کے سربرا کی ساری نویت آپ کے سامنے ہیں جس کے جو کارندے ہیں ان کے تمام پر کرتود کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں اور کچھ چیزیں ایکسپوس کرنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا سہری اور افطار کے نام پر چھوٹے چھوٹے پیکیجز بنا کر کے مساجد کی طرف بھیجے جاتے تھے اور یہ مساجد کے اندر سامان بھیجا اور یہاں ویڈیو اپلوڈ فلا مسجد کے اندر اتنے راشن کے پیکیج بھیج دیے گئے یہ سامان بھیجا فلا مسجد کے اندر اتنے راشن کے پیکیج بھیج دیے گئے میں گیا ہو کسی امام بارگاہ میں گیا ہو ایسی کوئی ویڈیو آپ کے سامنے سے کبھی گزری ہی نہیں ہوگی نوے فیصد تک کا جو ڈونیشن ہے جو فنڈنگ ہے جو مال ہے جو پیسہ ہے وہ آپ مسلمانوں کی جیبوں میں سے نکال کر کے مستقبل کے اندر آپ ہی کے بچوں کے گلے ان پیسوں سے کاٹے جائیں گے یہ حقیقت ہے یہ بات کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے اب وقت بدلتا جا رہا ہے بہت سارے لوگ اس طرف متوجہ ہو چکے ہیں کہ جو پانچ پانچ سو ٹرک کا چورن قوم کو بیچا جا رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر پانچ سو ٹرک کراچی سے روانہ ہو سندھ میں کسی پسماندہ علاقے کی مدد کے لیے اس بات سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ سوراب بوٹ سے اگر ٹرکوں کی لائن لگنا شروع ہو تو وہ کہاں جا کر ختم ہوگی آپ دیکھیں گے قوم پر ملک پر جب بھی مشکل وقت پڑا ہے یہ ڈاڑی والا ٹوپی والا مذہبی شخص مولوی کہلانے والا ممبر و محراب کا رخوالا یہی آپ کو قوم کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا آج آپ ملک کے اندر دیکھ لیں مذہبی تنظیمیں اور مختلف فلاحی تنظیمیں جو وہاں پر اپنی سرگرمیاں انجام دے رہی ہیں ان کے اندر بنیادی طور پر بیت السلام کام کر رہا ہے امہ ویلفیر ٹرسٹ کام کر رہا ہے اس کے علاوہ اہل سنت ویلفیر ٹرسٹ کام کر رہا ہے سیلانی ویلفیر ٹرسٹ وہاں پر خدمت میں مصروف عمل ہے خدیجہ ویلفیر ٹرسٹ ہے بزلیانی ویلفیر ٹرسٹ ہے ایم ایسو فاؤنڈیشن وہاں پر اپنے کام انجام دے رہی ہے لبیک فاؤنڈیشن وہاں اپنا کام کر رہی ہے اسی انداز میں بہت ساری مذہبی فلاحی جماعتیں ہیں جن کا نام لینا سب کا یہاں پر ممکن نہیں ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم نے دیکھا ان کے پاس بچاروں کے پاس ایک ٹرک سامان لے جانے کے لیے بھی نہیں تھا لیکن وہاں پر پہنچے ہیں اور وہاں پر صرف امداد نہیں لوگوں کے دکھوں میں باقاعدہ طور پر شریک ہوئے ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ہلکے بنائے ہیں ان کے ساتھ بیٹھا کے کی ہیں وہاں پر ان کے بچوں کی تعلیم کی فکر کی ہے وہاں مدرسے قائم کی ہیں وہاں پر نمازوں کی ترگیب دی ہے لوگوں کو وہاں کھانا پہنچا ہے راشن پہنچا ہے ان کے علاج معالجے کی فکر کی ہے اس لیے میری آپ تمام دیکھنے والے ناظرین سے گزارش ہوگی کہ آپ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے کسی بھی ادارے کے ساتھ تعاون کریں تو اس ادارے کے بارے میں آپ کو بنیادی معلومات کا ہونا بے حج ضروری ہے آپ جب اپنا جوتا بھی لینے جاتے ہو تو ایک ایک سلائی کو دیکھ کر اپنا جوتا خریدتے ہو پھر کیا وجہ ہے کہ جب مظلوموں تک متاثرین تک غریبوں تک اور پسماندہ حال لوگوں تک جب مدد پہنچانے کی باری آتی ہے تو آپ کسی ایسے ٹھک ادارے کو اٹھا کر پیسے دے دیتے ہو کہ جو پیسہ یہی پیسہ آپ کے ملک کے خلاف استعمال ہوگا آپ کے مذہب کے خلاف استعمال ہوگا اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان تمام مخیر حضرات کو بھی کہ جو اپنا حلال اور محنت سے کمائی ہوا پیسہ ان فراد قسم کے لوگوں کو دے کر کے ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں علوموں کی زندگیوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں اور مذہب کو بھی دین کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں ان تمام باتوں سے اگر آپ کچھ سیکھ لینے کے بعد اپنے اوپر اپلائے کریں اور فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہوگی اور اگر آپ ان باتوں کو اگنور کر دیں یہ بھی آپ کا اپنا فیصلہ ہوگا آج کے محاذ میں اتنا ہی آپ کا مذبان محمد یوسف اجازت چاہتا ہے والسلام